بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حیث رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آج میں ایک فیلڈ ویسٹ کرنے آئے ہوں جس کے اندر گندم کاش کی گئی ہے اس کی ڈیٹ آف کلٹیویشن 23 اکتوبر 2022 اور آج 20 دسمبر 2022 اور اس کے اندر سیڈ دلکش اور بجائی کے وقت اس کو ایک بوری نائٹرو فاس 23 اور ایک بوری ایس ایس پی سنگل سپر فاس فیٹ کی دی گئی ہے یہ اس کی ٹیلرنگ ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پودہ ہے اس کے یہ میں نے گنتی کیا ہے یہ تقریباً بیس سے اکیس ٹیلرز اس سے شگوفے ایک پودے سے اکیس شگوفے نکلے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے سارے کے سارا اکڑ اسی درکے سے ہے اور اس کو کھیلیوں کے اوپر کاش کیا گیا ہے اور کھیلیوں کے اوپر کاش ریجر والی ٹریکٹر سے کھیلیاں نکال لی ہیں اور کھیلیاں نکالنے سے پہلے چالیس کلو بیج کا چھٹا دے کر کھیلیاں نکال لی ہیں اس کے بعد داس کلو بیج بعد میں چھٹا دے کر پانی لگا دیا گیا ہے یہ ماشاء اللہ سے اس کی ہائٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک فٹ سے زیادہ ہے اور ماشاء اللہ سے پودوں کی ہیلتھ اور پودوں کی ٹیلرنگ اور یہ ہمارا ٹائم اس کو سپری کرنے کا وی ڈی سائیڈ نہیں ملا تھا تو اس کو سپری کی ہوئے تین دن ہوئے ہیں سترہ دسمبر دوہزار بائیس کو یہ اور اس کو ابھی تک دو پانی لگے ہیں پہلے پانی پہ اس کو ایک بوری سونا ایوریا اور دو کلو سلفر دی گئی ہے اور دوسرے پانی پہ اس کو ایک بوری کین گوارا کی دی گئی ہے اور گندم کے لیے پوٹاش فاس فورس اور اس کے علاوہ نائٹروجن والی خادے اس کے ٹیلرنگ کے لیے اور اس کی ہائٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اور سات سلفر جو اس کو رسٹ کے اٹیک سے بچانے میں ہیل فول ہے اور زمین کے اندر سے خادوں کے اویلیبیلٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی حالت یہ تمام کے تمام پودوں کے اندر ماشاءاللہ سے اسی طریقے سے ٹیلرنگ یہ ایک ایک پودہ آپ لوگوں کو نظر آتا ہے زمین کے اندر اورگینک میٹر کی مقدار بہت زیادہ چونکہ اس ایکڑ کے اندر پہلے کپاس کلٹیویٹ کی گئی تھی کپاس کی چھڑیوں کو زمین کے اندر کترا گیا ہے اور یہ اس کو ہاں بھا ہم نے ایک ہفتے تک پوٹاش دو کلو سپریہ کرنا ہے اور پھر اکیس دن کے وقفے سے پھر اس کے اوپر ہم پوٹاش کا سپریہ کریں گے پوٹاش جندم کے تنوں کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے لوگنگ اس کو گرنے سے بچاتی ہے اگر فصل گر جاتی ہے تو اس سے پچیس سے چالیس فیصد تک نقصان ہو سکتا ہے ویٹ کو وزن کام پیداوار آتی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں گرینری ہے گرینری اور ماشاءاللہ سے اس کے لیز بھی بہت زیادہ ہیلت فل نظر آ رہے ہیں اور یہ پورا ایکڑ ماشاءاللہ سے اور یہ ہمارا نیو ایکسپیرمنٹ ہے اور یہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب فرمائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو کومنٹ کریں اور اس کے علاوہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو دبا دیں تاکہ آنے وال تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے تھانکس فر واشنگ اللہ حافظ